ہلو فرنٹس سواگت ہے آپ کا دیس دنیا کی سب سے بڑی خبروں میں جیان دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیس دنیا کی تمام ایسی خبریں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں جیان دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے چینی بیماری کو لے کے دیس میں کیا حالات بنے کیا آنکڑے ابھی تک پہنچ چکے ہیں ساتھی اگلی خبر میں دیکھیں گے جیان دوستو آپ تک کے سب سے بڑی خبر کانپور مڈھ بیڈ میں جیان دوستو بھارت کے آٹھ پولیس کرمی جو ہے شہید ہو چکے ہیں جانیں گے تمام چیزوں کو وستار سے ایک ایک کر کے اس ویڈیو کے اندر ساتھی دوستو ٹک ٹاک پر تارہ لگا کر پی ایم دیم دیس واسیوں کو چیلنج جیان دوستو دیس کی ہواں ہواں کو جو ہے ایپ بنانے کا چیلنج دیا جانیں گے تمام چیزوں کو وستار سے اس ویڈیو کے اندر ساتھی اگلی خبر میں دیکھیں گے جیان دوستو اکتیس جولائی تک سب ہی اینس کو بند کیا جائے گا جیان دوستو اگر آپ ویڈیس جانے کی سوچ رہے ہیں تو اکتیس جولائی تک آپ لوگ جیان دوستو نہیں جا سکتے کیونکہ سرکار نے جو اکتیس جولائی تک ویڈیسی اڑان پر جیان دوستو پرتیبند لگا دیا جانیں گے تمام چیزوں کو وستار سے ایک ایک اگل کے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ساتھی دوستو ہم آپ کو بتائیں گے پردھان منتری نید موڈی دورہ گوشنا کے گئی تین نئی اجناؤ کے بارے میں جس کے اندرگت آپ کو ملے گے پانچ پانچ ہزار روپے ساتھی دوستو آپ کو راسن دیا جائے گا نومبر مہینے تک فری تمام چیزوں کو جانیں گے وستار سے اور اگلی خبر میں دیکھیں گے سپیشل ٹرینوں کے بارے میں جیان دوستو دیس اور دومان میں جگہوں پر جو سپیشل ٹرینے چلائی جارہی ہے یعنی ہر راجی میں کون کون سی روٹوں پر چلائی جارہی ہے اور کتنی ساری ٹرینوں میں جیان دوستو آپ کو تتکال کی سویدہ دی جائے گی تمام چیزوں کو جانیں گے وستار سے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے چینی بیماری کو لے کر جیان دوستو دیس اور دنیا میں چینی بیماری کو لے کر ہاہکار سا مچا ہوا ہے بات کریں پوری دنیا میں تو 11 ملین لوگ اس بھینکر بیماری کے سمپرک میں آ چکے ہیں بات کریں بھارت میں تو 6 لاکھ 48 ہزار ماملے ابھی تک جو ہے سواستہ منترالہ دورہ جو ہے گھوشت کر دیا گیا ہے اور بات کریں ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا میں تو 3 لاکھ 94 ہزار لوگ ابھی تک اس بھینکر بیماری سے گرسیت ہو کے ٹھیک ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں مرنے والوں کی سنکھیا دن پر دن بڑھتی جاری ہے جہاں دوستو 18655 لوگ بھارت میں ابھی تک اس بھینکر بیماری کے سکار کے وجہ سے جو ہے مرتیو پا چکے ہیں بات کریں اس دیس میں سب سے زیادہ کرونا کا ویسپورٹ کسی راج میں اگر ہوا ہے تو وہ ہے مہاراسترہ جہاں دوستو مہاراسترہ میں اپنی جان گوا چکے ہیں جہاں دوستو سب سے زیادہ جو ہے بھینکر بیماری کا جو پرکوپ ہے وہ مومبائی میں ہے جہاں دوستو مومبائی جو ہے مہاراسترہ کی رازدھانی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ مریض پایا جاتے ہیں اگلی سب سے بڑی خبر آری جہاں دوستو کرونا ایفیکٹ میں کولکاتا ائرپورٹ نے مومبائی دلی سمیت چھ سہروں سے فلائٹ پر روک لگا دی ہے جہاں دوستو ابھی تک اپنی انٹرنیشن فلائٹ کے بارے میں سنا تھا 31 جولائی تک جو ہے بھارت میں کوئی بھی ویدیسی اڑھان نہیں بھری جائے گی لیکن دیس میں جہاں دوستو کولکاتا ائرپورٹ نے مومبائی دلی چھن نئی ناکپور پونے اور احمدہ بات سے کولکاتا کے بیچ اڑھانوں پر پرتیمند لگا دیا ہے یہ جانگاری دیتے ہوئے کولکاتا ائرپورٹ کے ڈائریکٹر نے کہا یہ فیصلہ پسچم بنگال سرکار کے انوریت پر لیا گیا ہے پسچم بنگال سرکار نے کرونا کے سنکرمند کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے 26 جولائی سے 19 جولائی تک لاغو رہے گا دیس کے چھا بڑے مہانہ گروہ مومبائی دلی چھن نئی ناکپور پونے اور مہمدہ بات سے کولکاتا کو پوری طرح سے جو ہے پرتیمند لگا دیا گیا یعنی کہ ان کے بیچ کوئی سمپرک نہیں دے گا کوئی اڑھانے نہیں بھری جا سکتی اور جو ہے جو ہے اب یہ لاغو فیصلہ رہے گا 19 جولائی تک چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف جیان دوستو جہاں دیس میں 2.0 سٹارٹ ہو رہا ہے وہیں پر دیس میں تمام حصوں میں جیان دوستو جہاں پر کنٹینمنٹ جو نے وہاں پر دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جیان دوستو بات کریں مومبائی میں جیان دوستو سب سے چرچت یعنی بھارت کی آرثک رازدانی کہ جانے والے مومبائی شہر کو جو ایک بار پھر سے 15 جولائی تک کے لئے 144 جو ہے دھارہ یہاں پر لگا دی گئی اگر اب آپ مومبائی میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اگر آپ گھر کے باہر پکڑے ہوئے ملے مطلب کسی بھی ساماروں میں جاتے ہوئے یا پھر انچائے بینا کوئی وجہ کہ اگر گھر سے باہر نکلے جاتے تو آپ کے اوپر کاروائی کی جائے گی چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر ہے یہ ایک اور موڑچے پر چین کا ویرود یا دوستو ہیرو سائیکل نے ڈرائگن کے ساتھ رد کیا 900 کروڑ کی ڈیل چین کا ہر موڑچے پر ویرود ہو رہا ہے اور چینی سامان کے بحثکار کی باتیں تو ہو رہی ہیں موڈی سرکار نے بھی چین کے 69 ایپ پر بین لگا دیا ہے کئی کمپنیاں بھی چین کے ساتھ اپنے کانٹریک توڑ رہی ہے اسی بیچ ہیرو سائیکل نے بھی ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے 900 کروڑ روپے کا ویپار رد کا دیا ہے جب سے سیما پر بھارت چین کے سینگو میں خونی سنگرز ہوا ہے اور 20 بھارتی جوان سہید ہوئے ہیں تب سے چین کا ہر موڑچے پر ویرود ہو رہا ہے اور چینی سامان کے بحثکار کی بات ہو رہی ہے موڈی سرکار نے بھی چین کے 60 ایپ پر بین لگا دیا تھا تو دوستو چلتے اپنی اگلی خبر کی طرف بات کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف جہاں دوستو بیہار میں پھر برپا آسمان سے کہہر آکاسی بجلی سے 22 لوگوں کی موت 24 گھنٹے کے دوران راج کے الگ الگ 7 جلوں میں آکاسی بجلی گرنے سے 22 لوگوں کی موت ہو گئی آج مرنی والوں میں بھوچپور سے 7 ویسالی میں 6 لسک رائے سے 2 سمستی پور سے 3 گیا باکا نالندہ اور جمعی سے ایک ایک ویکٹی کی موت جو ہے اس میں سامل ہے مکہ منتری نے کہا کہ خراب موسن میں گھر کے اندر ہی رہے اور سرچھت رہے جیہاں دوستو اس سمیں دیس میں چمام جگہوں پہ جیہاں دوستو دو دن کی جو ہے بھاری الٹ دی گئی ہے مومبای جیسے مہانگروں میں جو ہے بارس کی بہت ہی آسنکہ جتائی جاری ہے اور پوری طرح سے جیہاں دوستو دو دن کا جو ہے الٹ دیا گیا ہے تو اگر آپ یہ دو دن سوچ رہے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے اگر کام کے سلسلے سے بھی تو بھی آپ اس ویکنڈ میں یعنی سنیوار اور رویوار اپنے گھروں میں ہی رہیے تو چلتے ہم اپنی اگلی خبر کی طرف پردھار منتری مودی نے ایک نیا ایپ بنانے کے لیے جو ہے یوان کو دیا ہے چیلنج جیہاں دوستو چین کے حرکتوں کا جواب دینے کے لیے بھارت سرکار نے صرف 69 ایپ کو بند نہیں کیا جبکہ اپنے معاملے میں جیہاں دوستو پردھار منتری مودی نے سنیوار کو ٹویٹ کرتے کہا کہ وہ آتمنیج بھار بھارت ایپ انویشن چیلنج لانچ کرنے جا رہے ہیں مودی جی نے کہا کہ آج میڈین انڈیا ایپس بنانے کے لیے تقنیقی اور سٹارٹ اپ سمودائے کے بیچ اپار اتصا ہے اس لیے جن کو بھی جیہاں دوستو اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ جو ہے پردھار منتری مودی کے ٹویٹ پر جا کے ری ٹویٹ کر سکتے ہیں جیہاں دوستو یہ چیلنج شروع کر دیا گیا انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ایپ بنانے بھارت کو آتمنیر بھار بننا ہے گلوان گھاٹی میں چین کے سینکوں کے ساتھ ہنسک جھڑپ کے بات سہی جو ہے بھارت میں چین کو لے کر یعنی چین کے سامان کو لے کر بہیسکار دن پر دے دن اور زیادہ آکروز دیکھنے کو مل رہا ہے چلتے ہم اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر آرہی اتر پردیس ہے جیہاں دوستو کانپور انکاؤنٹر میں جو ہے بھارت کے آٹھ پولیس کرمچاری جو ہے شہید ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جیہاں دوستو دیس میں جو ہے بہت دکھ کی لہر دوڑ رہی ہے جہاں پر بیس سینک کچھ دنوں پہلے جیے چین کے بارڈر پر جو ہے مارے گئے اسی کے بات یہ بہت ہی بڑی گھٹنا ہے کیونکہ جو ہے ایک انکاؤنٹر تھا جس میں وکاس دوبے نام کا اپرادی جیہاں دوستو جس نے بھارت کے جیہاں دوستو یعنی اتر پردیس کے آٹھ پولیس کرمچاریوں کو جو ہے ہتیا کر دی بات کرے دوستو سرکار نے جو ہے اس کے اوپر سکتی سے جو ہے پالن کرنے کا عادیس دیا ہے سانت ہی مرتجنوں کے پریواروں کو ایک کرو روپے کا معاوضہ کے ساتھ ساتھ ہر پریوار کے ایک سدس کو سرکاری نوکری دینے کا وچن جو ہے یوگی عادیتنات نے دیا ہے بات کرے وکاس دوبے کی جانکاری دینے والے کو پچاس ہزار کا انام بھی سرکار نے رکھ دیا ہے تو چلتے ہم اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر آرہی ریل منترالے کی طرف سے جیہاں دوستو دیش میں اس سمیش سب سے زیادہ سپیشل ٹرینوں کو لے کر لوگ سرچ کر رہے ہیں کیونکہ سپیشل ٹرینوں کے بارے میں کافی لوگوں کے پاس ابھی تک ناؤلیج نہیں ہے جیہاں دوستو میں آپ کے زانکاری کے لیے بتا دوں بھارت میں جو ہے بارہ اگستہ کے لیے سبھی ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے جو گاہ جانے والی ٹرینے تھے جن کے بکنگ آپ آئیر سٹی سے کے مادیم سے کیے تھے سبھی کے پیسے جو ہے ریفن ان کے خاتے میں ڈال دیے گیا ہیں جن کے نہیں پہنچے جلدی جو ہے ان کے خاتے میں پہنچ جائیں گے بات کرے اب سپیشل ٹرینوں کے لیے سرکار نے کافی جگہوں پر سفر کرنے کے لیے دیس کے تمام حصوں میں جو پروازی مزدور فرسے ہوئے ان کو نکالنے کے لیے دیس میں سپیشل ٹرینوں کو چلانے کا پرتھا جاری رکھا ہے جیہاں دوستو اس کے اندرگرد 1230 ٹرینوں کو چالو کیا گیا ہے جس کے لیے دیس کے انیانے راجوں میں جیہاں دوستو انیانے حصوں میں جانے کے لیے آپ کو سپیشل ٹرینوں کی جو ہے بوکنگ کرنی ہوگی پانچ دن پہلے آپ کو بوکنگ کرنی ہوتی ہے ایک ٹوکن ملے گا ٹوکن کے بعد ہی آپ کا نمبر آئے گا اور اس کے بعد جیہاں دوستو آپ سفر کر سکتے ہیں تو دوستو بات کریں 230 نئی ٹرینوں کے بارے میں جو ہے سرکار نے گوشنا کی ہے اس میں آپ تتکال بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں اسٹیسی کے ویب سائٹ پر جا کے صبح 10 بجے سے بوکنگ چالو ہو جاتی ہے 11 بجے سے آپ سلیپر کوچ کی بوکنگ کر پائیں گے اور صبح 10 بجے سے آپ ایسی کوچ کی بوکنگ کر سکیں گے تو چلتے ہم اپنی اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے بیروزگاری کو لے کے جیہاں دوستو دیش میں سب سے بڑی سمیسیاں جو سامنے اُبھر کیا رہی ہے وہ ہے بیروزگاری کی دیش میں اس میں کوئی بھی بیروزگاری کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا جیہاں دوستو دیش میں اس میں چاروں طرف جو ہے کرونا وائلس کا ماحول بنا ہوا ہے لیکن اسی بیچ سب سے بڑی سمیسیاں جو ہے بیروزگاری جیہاں دوستو سرکار ابھی تک بیروزگاری کے اوپر کوئی خاص بھی سیز دھیان دیتے ہوئے نہیں لیکن اُتر پردیش سرکار نے ایک کرو روزگار یعنی میسن روزگار کے اندرگات ایک کرو روزگار دینے کی بات کہی ہے تو جن بھائی بہنوں کو جیہاں دوستو اُتر پردیش میں نوکری چاہیے وہ جو ہے رجسٹیشن کے لئے اپنا لنک جو ہے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اپنا نام دیجئے گا ہم آپ کو لنک پروائیٹ کر دیں گے تو آپ کو جو ہے اس لنک پر جائے کلک کر کے جو ہے اُتر پردیش سرکار کی طرف سے آپ کو جو روزگار دیا جارہا ہے اس میں آپ کے ہونر کے حساب سے کام دیا جائے گا یعنی کہ آپ کا جو بھی ہونر ہے جیسے آپ پینٹر ہیں، فٹر ہیں، کارپینٹر ہیں، ویلڈر ہیں اس حساب سے آپ کو کام دیا جائے گا تو چلتے ہم اپنے اگلی خبر کی طرف اکھلے سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جیہاں دوستو اسکولی کی طرف سے جیہاں دوستو سچھا منترالے کی دورہ جو ہے سبھی لوگوں کو پاس کرنے کے جو گوشنا کرنے کے بعد دیش کے تمام راجے جو ہے اپنے جو بچے ہوئے اگزام سہے اگلی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے پرانے پی ایف اکاؤنٹ میں اگر آپ کو پیسہ فسا ہے تو جیہاں دوستو تو آپ اسے نکالنے کے نئے اکاؤنٹ بھی جیہاں دوستو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آلنائن ٹراسپر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی خبر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نوکری بدلتے ہیں تو آپ کا جو ہے یونیورسل اکاؤنٹ نمبر بدل جاتا ہے مطلب پہلے کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے وہاں دوسرا پی ایف اکاؤنٹ میں آپ کا فن جمع ہو رہا ہے تو نئے کمپنی میں نئے اکاؤنٹ میں فن جمع ہو رہا ہے تو اگر آپ دونوں فن کو یعنی پرانی کمپنی کا اور نئے کمپنی کو جو ہے لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایسا جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پرانی کمپنی میں جو پی ایف کا فن تھا وہ آپ کے نئے اولی کمپنی کے پی ایف فن میں جمع ہو جائے گا اور آپ دونوں ایک ساتھ نکال سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جانگا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے دیش دنیا کے تمام خبریں دیش دنیا کے تمام خبریں